موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتور نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان پی ٹی آئی نے اقتدار سے رخصتی کے بعد سے آج پہلی بار آج پہلا روز ہے کہ باقاعدہ احتجاجی تحریک کا آغاز کر دیا ہے اس کا مہور مرکز الیکشن کمیشنر پاکستان ہے پی ٹی آئی اور الیکشن کمیشن کے درمیان کش پکش طویل عرصے سے جاری ہے پی ٹی آئی کی جانب سے مسلسل الیکشن کمیشن میں غیر جانبداری کے الزامات لگے ہیں اور اس حوالے سے آج پی ٹی آئی نے ملک بھر کے مختلف شہروں میں الیکشن کمیشن کے دفاتر کے باہر احتجاج کیا اور چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے مبینہ جانبدار رویے کی مذہبت کی سابق وزیراعظہ عمران خان نے آج پیشاور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر مسلم لیگ نون کا پلانٹڈ ایجنٹ ہے ہماری پارٹی چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف پورے ملک میں مظاہروں کی تیاری کر رہی ہے جو چیف الیکشن کمیشنر ہے یہ بالکل ایک نون لیگ کا پلانٹڈ ایجنٹ ہے اس کو ہم نے پوری ہم نے تحریک چلانی ہے کہ ہمیں اس پہ کوئی اعتماد نہیں یہ کوئی موقع نہیں چھوڑتا ہمیں نقصان کرنے کا اس کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے چیف الیکشن کمیشنر رہنے کا ہم ڈمان کرتے ہیں جب ایک سب سے بڑی ملکی پارٹی اس کے پر اعتماد نہیں کرتی تو وقت آ گیا کہ وہ استیفات ہیں نے تو یہ ہماری پارٹی ابھی سے تیاری کر رہی ہے اس کے خلاف سارے ملک میں مظاہر کرنے کے لیے ہم نے ایک سگنکچر کیمپین کرنی ہے اس الیکشن کمیشنر کے خلاف سوشل میڈیا پہ کرنی ہے کہ یہ ہمیں نامنظور ہے اس سے قابل تحریک انصاف کے سینئر اور رہنماؤں نے الیکشن کمیشنر اور چیف الیکشن کمیشنر کے رویے کی خلاف آج پرابن اتجاج کی کال دی تھی چھپیس تاریخ کو آج کی پولٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ پورے پاکستان کے ہر زنے میں آپ نے جو الیکشن کمیشن کے دفاتر کے سامنے پر امن اتجاج ریکارڈ کروانا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کی غیر جانتداری آج مشکوک ہو گئی ہے اتجاج کل بارہ بجے ہوگا یہ الیکشن کمیشن کے دفاتر جہاں بھی ہیں وہاں تمام ان کے سامنے بلکل پر امن طریقے سے ہمارے شہری جو ہیں وہ جا کے اپنا مطالبہ رکھیں گے سامنے اور یہ سارے پاکستان میں الیکشن کمیشن کے دفاتر جو ہیں اس کے سامنے ہوگا چیاسی کمیٹی کے اجلاس میں الیکشن کمیشن کے کردار کے اوپر بحث ہوئی ہے اور کل گیارہ بجے پورے پاکستان میں جو ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز ہیں ان کے اوپر ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے رویے کے خلاف پورا پاکستان کل سڑک پہ ہوگا فواد چوزی نے آج کہا کہ آج الیکشن کمیشن کے دفاتر کے باہر پورے ملک میں صرف ٹوکن اتجاج تھا شاید یہی وجہ تھی کہ آج ملک کے ملک گیر مظاہروں میں پی ٹی آئی کے حمایتیوں کی کوئی بڑی تعداد دیکھنے میں نہیں آئی آپ کو آج کے مظاہروں سے مزید بتاتے ہیں اس رپورٹ پہ پاکستان تحریک انصاف نے آج سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف ملک گیر احتجاج کرنے کا کہا تھا اس سلسلے میں مختلف شہروں میں الیکشن کمیشن کے دفاتر کے باہر مظاہرے ہوئے جن میں مقامی لیڈرز بھی شامل تھے مگر عوام کی بڑی تعداد شامل نہیں ہوئی پی ٹی آئی کی جانب سے اسلام آباد سمیت کراچی لہور پشاور کوئٹا ہیدر آباد میاں والی، مان سیرہ، رحیمیار خان، جہلم، ساہی وال، سیالکورٹ، ملتان، فیصل آباد سمیت کئی شہروں میں الیکشن کمیشن کے دفاتر کے باہر احتجاجی مظاہرے ہوئے اسلام آباد میں پی ٹی آئی رہنمہ اور عراقین نے الیکشن کمیشن کے دفاتر کے باہر احتجاج کیا اس موقع پر الیکشن کمیشن کے باہر سگیروڈی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اور باہر پولس کی بھاری نفری بھی تائنات کی گئی تھی پی ٹی آئی کے کارکنان نے نارے بازی کرتے ہوئے چیف الیکشن کمیشنر سے استیفے کا مطالبہ کیا احتجاج کرنے والوں میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید، پی ٹی آئی کے رہنمہ اور سابق وزیر اطلاع شبلی فراز اور آمر ڈوگر بھی موجود تھے لہور میں بھی پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر احتجاج ہوا جس میں مقامی لیڈرز نے کارکنان کے ساتھ شرکت کی اس موقع پر سابق وزیر صحت پنجاب یاثمین راشد کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کا جانبدارانہ رویہ ناقابل قبول ہے لہور میں بھی پولس کی بھاری نفری الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے پہلے ہی تائنات کر دی گئی تھی اور باہر رکاونڈ کھڑی کر دی گئی تھی کراچی میں بھی پی ٹی آئی کارکنان اور رہنماؤں نے صوبائی دفتر کے سامنے احتجاج کیا رہنماؤں کا کہنا تھا کہ امپورٹڈ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے پوری طاقت لگائیں گے احتجاج کے بعد سندھ ہائی کورٹ کی جانب مارچ بھی کیا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے الیکشن کمیشن کے خلاف پشاور میں احتجاج کے دوران مظاہرین نے الیکشن کمیشن کے دفتر میں داخل ہونے کی کوشش کی جسے پولس نے ناکام بنا دیا مظاہرین نے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف شدید ناربازی کی آج حکومت کی جانب سے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے پولس کے ساتھ رینجز کی بھاری نفری بھی تائنات کی گئی تھی کئی شہروں میں الیکشن کمیشن کے دفاتر کے باہر جانے والے راستے رکاوٹیں لگا کر بند کر دیے گئے تھے کئی علاقوں میں مظاہرین کو الیکشن کمیشن جانے سے روکا بھی گیا الیکشن کمیشن نے آج اپنے ایک بیان میں کہا کہ الیکشن کمیشن غیر جانبداری کے ساتھ اپنی آئینی اور قالونی ذمہ داریاں سر انجام دے رہا ہے اور دیتا رہے گا الیکشن کمیشن نے کہا کہ پیپنز پارٹی تحریک انصاف اور نونلی کے فارن فرنڈنگ سے مطالق کیسز پر اسکروٹنگ کمیٹی اپنا کام کر رہی ہے تحریک انصاف کا کیس اختتامی مراحل میں ہے یہ بھی کہا کہ چاروں صوبوں میں حلقہ بندیوں پر کام شریل کے مطابق تین اگست تک مکمل ہو جائے گا آج پی ٹی آئی کا باقاعدہ احتجاجی تحریک کا آغاز الیکشن کمیشن پیاد کی مظاہریں اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے سربراہ جناب شفقت محمود بہت بہت شکریہ شفقت محمود صاحب یہ بتائے گا کہ پہلے تو چیف الیکشن کمیشنر جو کہ اس وقت سب سے بڑا حدف ہے آپ کی تحریک کا چیف الیکشن کمیشنر صاحب کیا تو انتخاب آپ لوگوں نے کیا ہے اس میں بڑا بڑا آپ کا قلیدی کردار ہے آپ لوگ ڈھونڈ کے لائے تھے ان کو اور خان صاحب کچھ عرصے پہلے تک تو بڑی تعریف کرتے رہے تھے سکردر سلطان راجہ صاحب کی تو یہ اس وقت جو ہے کیفیت اور جو سٹیٹیٹ پوزیشن رہی ہے خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی اس میں بڑا کانفلک نظر آتا ہے دیکھیں جی آپ اپنی طرف سے تو کوشش کرتے ہیں کہ بہترین شخص کا انتخاب کیا جائے لیکن اصل چیز تو وہ ہوتی ہے کہ وہ پریکٹس میں کیا کرتے ہیں اور پریکٹس میں یہ حالت ہے کہ جیف الیکشن کمیشنر سلطان زکندر راجہ جو ہے انہوں نے بہت شمار فیصلے ایسے کیا ہے چیزیں دیکھیں تو ان میں آپ کو نظر آتا ہے ایک باعث نظر آتا ہے ایک فورن فنڈنگ کیس ہی نہیں لے اس کے اندر یہ جو کیس ایک نجائز سا کیس ہے اس میں ساری جماعتوں کا آڈٹ ہونا ضروری ہے ساری جماعتوں کی سکروٹنی ہونی ضروری ہے یہ کیوں ہے کہ صرف تحریک انصاف کی سکروٹنی ہو رہی تھی اسی طرح ریمارکس جو ان کے ہیں مختلف کیسز کی ایشو کی پر وہ اسے ان کی باعث جھلکتی اور جب ایک میجر پارٹی جو پاکستان کی ہے اگر وہ اس کو اعتماد نہیں ہے چیف الیکشن کمیشنر پہ تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ان پہ ان کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ ایک طرف ہو جائے کیونکہ الیکشن کمیشنر ایک ایسا آدارہ ہے جو بیانڈ سسپیشنر ہونا چاہیے تو شاکو صاحب آج جو مظاہرے ہوئے ہیں بہرحال مظاہرے ہوئے پورے پاکستان میں اور یہ وہ مگر اس میں اس طرح کا جوش و خروش دیکھنے میں نہیں آیا جیسی جیسی کہ ایک عام توقع تھی نہیں دیکھیں میرے خیال کے جوش رمضان کے مہینے میں اگر آپ دفتری عقاد میں مزارہ کرتے ہیں اور ملگیر مزارہ کرتے ہیں کوئی چند شہروں میں نہیں ہے سارے شہروں میں پنجاب کی ساری ڈسٹرکس میں مزارے ہوئے تو وہ تو ایکٹویسٹ ہی کرتے ہیں وہ جو جو آپ جس طرح شام کو یا رات کو آپ کو جلسے نظر آئے وہ ایک مختلف چیز ہے لیکن ایکٹویسٹ کے مزارے تو آپ کو ہر شہر میں نظر آئے اور بھرپور مزارے تھے کیا آپ اگلا سٹیپ کیا ہے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم یہ مہم جاری رکھیں گے کیونکہ ملک میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ شفاف انتخاب ہوں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ تحریک انصاف بشمور ادھر پارٹیز کے ان کو اعتماد ہو الیکشن کمیشن پہ ان کو اعتماد ہو چیف الیکشن کمیشنر پہ الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں ان پہ اعتماد ہو اگر اعتماد نہیں ہوگا تو پھر الیکشن کے بارے میں شروع سے ہی تحفظات مگر اس کے لیے تو جو آئین میں طریقہ کار ہے جو قانون ہے اس میں تو لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس کی ساری کانسلٹیشن ہے تمام معاملات میں ان کی مشترکہ کاوش کی بات کی گئی ہے اور جب آپ اسمبلی میں ہی نہیں ہیں آپ کسی صورت کی آفیشل اپوزیشن بننے کو تیار نہیں ہے تو آخر یہ مسئلے کا حل کیسے ہوگا خالی آپ کی مرضی و منشا سے تو نہیں ہو سکتا نا نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اسمبلیوں کا حساب کتاب ہے اس میں تو ہم ایک illegal takeover جو کہ foreign inspired تھا ہم اس کے اندر تو اس کو legitimize نہیں کر سکتے تھے اسمبلیز میں بیٹھ کے اور اس کے اندر راہ آگے جو ہے وہ یہی ہے کہ کوئی غیر جانبدار شخص جو ہے وہ ان کو ان عوضوں میں بٹھایا جائے اور اس کے لیے ہمیں تو جو current chief election commissioner ہیں ان پہ تو کوئی اعتماد نہیں ہے اب آگے دیکھئے کہ کس سم جاتا ہے لیکن ان پہ تو کوئی اعتماد نہیں ہے سر باتچیت تو کرنی پڑے گی نا جو طریقہ کار ہے جیسے کہ عوضے خالی ہیں دو کمیشنرز خالی ہیں آگے بھی تمام معاملات کے اندر اور اگر یہ جاتے ہیں تو پھر بھی ایک بات تو آپ کو پرائیم منسٹر کے ساتھ کرنی ہوگی اور آپ نے اپنی جگہ چھوڑ دیئے یہ تو خود آپ نے ایک عجیب سا کوئی اگمیر create کر دیا ہے کہ اس سے نکلے گی کیسے دیکھیں یہ consultative process کے مختلف پہلو ہوتے ہیں ایک تو consultative process وہ ہے جو کہ آپ نے سامنے بیٹھ کے ہوتا ہے خطوت کے ذریعے بھی ہوتا ہے لیکن اگر ہم assembly میں نہیں بھی ہیں تو پھر بھی consultative process تو ہو سکتی ہے اس کے مختلف طریقے بن سکتے ہیں اس کا through third parties ہو سکتی ہے written communication کے ذریعے ہو سکتی ہے اور کیوں کہ تحریک انصاف ایک بہت بڑی جماعت ہے تو اس کے ساتھ consultation کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ جنب شقوت محمود ہمارے ساتھ موجود تھے کمر شبریک اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب جہاں پر کوئی اس وقت نظام حکومتی ہے ایک نیم حکومتی نظام ہے جو عثمان بزدار چلا رہے ہیں بیراکریسی ہاتھ پہ ہاتھ رکھی بیٹھی ہے جو منتقب وزیرعالہ ہیں حمزہ شہباز وہ حلف ان سے لینے کے لیے نہ گورنر تیار ہے نہ صدر بہت ہی مشکل صورتحال ہے اس کا تازہ ترین جائزہ لیتے ہیں چھوڑے سو وقت کے بعد تقریباً مہینہ ہونے کو آ رہا ہے یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ صوبے پنجاب کا نظام کیسے چل رہا ہے کون چلا رہا ہے نہ وزیرعالہ ہے نہ ہی کابینہ اس وقت عثمان بزدار بظاہر پنجاب کے حکم پرہ ہیں اجلاس پر اجلاس کر رہے ہیں آج بھی ایک اجلاس پر صوبے کی انتظامی معاملات چلانے کے لیے نگرہ کابینہ پر غور کیا گیا نگرہ وزیرعالہ ہیں گزستہ روز بھی چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب اور دیگر سینئر سویل حکام سے ملاقاتی کی تھی مگر کوئی ان کی سنتا نظر نہیں آ رہا لگتا ہے بیروکرسی حمزہ شہباز کی منتظر بیٹھی ہے مظاہر اس وقت صوبے میں وہ نظام چل رہے ہیں کہ ایک کے لیے احکامات لاہور میں مارڈل ٹاؤن سے لہمتقی وزیرعالہ حمزہ شہباز کی جانب سے دی جا رہے ہیں تو دوسرے نظام سیب ہاؤس سے نگرہ وزیرعالہ عثمان گزدار کی جانب سے آتے ہیں اس ماہ کے آغاز میں عثمان گزدار سابق وزیرعظم امران قان کے کہنے پر مستعفی ہو گئے تھے اور سابق گورنر چودیف سرور نے ان کا اشتیفہ منظور بھی کر لیا تھا مگر موجودہ گورنر سرفرہ سیبہ نے اس کی قانونی حصیت پر سوال اٹھا دیئے تھے اور اپنے تحفظات صدر کو بھیجوا دیئے اس کے ساتھ دس روز قبل پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز ایک سو ستانوے بوٹ لے کر نئے وزیرعالہ منتقیب ہو گئے تھے مگر ان کے حلف کا معاملہ تنازع کا شکار ہو گیا گورنر نے حلف لینے سے کار کر دیا لاہور ہائی کورٹ نے صدر پاکستان کو حل برداری کے لیے کسی اور نمائندے کو نامزد کرنے کے کہا اور جس کے پر اب تک عمل نہیں کیا ہے صدر لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے عدالتی فیصلے پر عمل درابندہ کی جانے کے خلاف آج لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ بے فوج کر لیا جو کل سنایا جائے گا آج سبات کے دوران چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عمیر بھٹی نے ایڈوکی جنرل پنجاب سے استفسار کیا کہ صوبے میں کوئی کابینہ نہیں ہے یکم اپریل سے گورنر نے چیف فریسٹر کا استعفاء منظور کر رکھا ہے مجھے بتا دے کتنے عرصے تک بغیر وزیر اعلیٰ کے صوبے چل سکتا ہے آج کی سبات کی وزیر تفصیلات اس رپورٹ پہ لاہور ہائی کورٹ میں دائر وزیر اعلیٰ پنجاب کے حلف سے متعلق حمزہ شہباس کی درخواست پر سمات کے دوران ایڈیشنل اٹورنی جنرل پاکستان اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب عدالت میں پیش ہوئے سرکاری وکیل نے موقف اختیار کیا کہ صدر پاکستان نے عدالتی حکم موصول ہوتے ہی وزیر اعلیٰ سے معاونت مانگی وزیر اعلیٰ کی تجویز پر غور کیا جا رہا ہے چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا عدالتی حکم کے بعد وزیر اعلیٰ سے معاونت لینا ضروری تھا عدالتی حکم میں ہدایات صدر پاکستان کے لیے تھیں ایڈیشنال اٹورنی جنرل نے بتایا کہ گورنر پنجاب نے چھے صفات پر مشتمل اعتراضی خط صدر پاکستان کو بھیجا جس پر چیف جسٹس نے سوال کیا کہ بتائیں کس قانون کے تحت گورنر یہ اگزامن کرے گا کہ الیکشن کیسے ہوا ڈپٹی سپیکر پریزائیڈنگ افسر تھا گلی محلے کا آدمی نہیں تھا عدالت نے تحمل کا مظاہرہ کیا چیف جسٹس امیر بھٹی نے کہا کہ ہائی کوٹ کے آرڈر کا یہ حال کیا قانون کے ساتھ پچھلے پچیس دن سے کیا ہو رہا ہے مجھے بتا دیں کتنے عرصے تک وزیراعلا کے بغیر صوبہ چل سکتا ہے چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ صدر پاکستان نے اب تک صوبہ پنجاب کو آئینی بہران سے نکالنے کے لیے کیا اقدامات کیے عدالت نے صدر کو فیصلہ بھیجا انہوں نے اس پر بھی غور نہیں کیا اور لکھ دیا کہ پندرہ دن مزید ہیں چیف جسٹس امیر بھٹی نے ریمارکس دیئے کہ عدالت نے صدر پاکستان کو مکمل احترام دینے کی کوشش کی لیکن لگتا ہے انہیں یہ بات پسند نہیں آئی چار دن میں صدر کو ادراک نہیں ہو سکا کہ کیا کرنا ہے اب بھی کہتے ہیں کہ پندرہ دن لگ سکتے ہیں حالانکہ یکوم اپریل سے گورنر نے چیف منسٹر کا استیفہ منظور کر رکھا ہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ معاملہ صدر کے روبرو ہونے کی وجہ سے کلیکشن کروایا چیف جسٹس نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے صدر پاکستان کو آرڈر بھیجا لیکن انہیں پرواہ ہی نہیں عدالت نے صدر کو ریاست کے سربراہ کے طور پر پورا موقع دیا صدر پاکستان پہلے سو رہے تھے اس عدالت نے انہیں جگایا بہرحال دیکھتے ہیں کہ کل اس سلسلے میں کیا فیصلہ آتا ہے کل لاہور ہائی کورٹ اس حوالے سے فیصلہ دے گا ریمارکس سے آپ نے اندازہ لگایا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اس کے چیف جسٹس شدید ناراض ہیں لیکن بہرحال صدر کا عہدہ ہے اور اس عہدے کو استثناء حاصل ہے مختلف معاملات کے حوالے سے بہرحال پنجاب کا نظام چل نہیں رہا کیسے اور کون چلا رہا ہے اس پر مزید بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے کو چھو سی حسن رضا لہور میں موجود ہے بہت بہت شکری حسن رضا یہ بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے یقینی طور پہ کیونکہ باقاعدہ حلف نہیں اٹھا ہے حمزہ شعباز نے تو وہ شاید براہ راستہ احکامات نہیں دے رہے ہوں گے جس پوزیشن میں بھی ہے اسمان بزدار ہیں لیکن کیا چیف سیکرٹری آئی جی ان کے احکامات کو مانتے ہیں اور وہ کس حد تک اپلے ایتھارٹی ایز چیف منسٹر جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں کانوان صاحب اس وقت جو ہے تین جگہ سے احکامات دیے جا رہے ہیں ایک تو پرائیمیس اور آفیس سے ڈریکٹ جو ہے بیروکیسی اور پولیس کے جو ذمہ دارانا ان کو احکامات دیے جاتے ہیں کہ کس پر عمل درامت کرنا ہے اور زیادہ تر جو آفیسلز کے آرڈرز ہیں وہ وفاق سے کر دیے جاتے ہیں اور کچھ آرڈر جساں آج بے ایک بہت بڑا امپورٹنٹ آرڈر کیا گیا پرنسیپر سیکرٹی ٹو چیف منسٹر کا نبیل عوان کو لگایا گیا ہے یہ وہی ہے جو وفاق سے ڈریکشن دی گئی ہے اور جو پہلے عثمان مزدار نے لگایا گیا تھا ان کو ہٹا دیا گیا ہے اور دوسرے مولر ٹاؤن سے حمزہ شباز انڈریکٹ جو ہے وہ جو سابق سے ان کے پارٹی کے سبائی وزراء تھے ان کے ذریعے کچھ ہدایت جاری کرواتے ہیں اس پر امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے اسی طرح عثمان مزدار صاحب کیونکہ وہ اگر دیکھا جائے تو وہ آپٹکس قسم کی وہ لوجک رکھتے ہیں وہ صرف اجلاس کرتے ہیں وہ جاری کروا دیا جاتا ہے اور یہ بتا دیا جاتا ہے کہ وہ اجلاسوں کی صدارت کر رہے ہیں لیکن بیرو کسی ان کے اقامات پر عمر دراوت کرتی دکھائی نہیں دے رہی اور نہ ہی پولیس جو ہے ان کے اقامات کو اتنی سجیدگی سے لے رہے ہیں لیکن نگران وزیرعالہ عثمان مزدار ہیں کئی معاملات ہیں جس طرح گندم کا معاملہ چلا سبسیڈی کے معاملات چلے رمضان بزاروں میں جو سبسیڈیز دینی تھی ان کے معاملات چلے ہیلتھ کے معاملات ہیں ایڈوکیشنز کے معاملات ہیں اس طرح کے معاملات میں کوئی یہاں پہ دیکھنے والا نہیں ہے صرف ان کی ہدایت لی جاتی ہیں اور جس حد تک عمر درامت ہوتا ہے کیا جاتا ہے کیونکہ کیابنٹ تو ہے نہیں کیابنٹ ہوگی تو وہاں سے بہت سارے پولیسی آرڈرز جاری ہوتی ہیں اپروول کے بعد دیپلیمنٹ کیا جاتا ہے جو اہم احکامات ہوتے ہیں براکریسی کو پلیس کو اور چیف سیکٹری کو جن پہ عمل درامت ہوتا ہے وہ وزیراعظم کے دفتر سے آتے ہیں وہ توقیر شاہ صاحب دیتے ہیں جو پریسپلس ہے جو سیکٹری ہیں پرائم منسٹر کے ان کے احکامات چل رہے ہیں اس وقت پنجاب میں کاملس صاحب اطلاعات تو یہی ہے کہ وہاں سے پرائم منسٹر آفیس سے اطلاعات آر جو ہے ایک کامات دیے جاتے ہیں صاحب اوپریسپلس سیکٹری ہیں ڈاکٹر تکیش شاہ ہیں ان کے ساتھ باقی پوری ٹیم ہے ان کے ساتھ ساتھ پنجاب سے بھی جو ہے اسی طرح انڈریک جس میں خواجہ سلمان رفیق کا نام سامنے آ رہا ہے اور باقی افراد ہیں شاید وہ ان کو ہدایت جاری کرتے ہیں کہ یہ یہ حمزہ صاحب کا حکم ہے اس چیز پر امپلیمنٹ کر لیں اور پہلے سے تیاری کر لی گئی ہے کہ اگر جیسے حمزہ شہباز حلف لیتے ہیں تو کتنے بیروکیسی میں کس کس کو کہاں پر تائنات کرنا ہے کس کو کہاں پر تبادلے کرنے ہے اور کیابنٹ کیا ہوگی اس طرح کے معاملات کی بھی تیاری کر لی گئی ہے صرف عدالتی فیصلے کا انتظار ہے اور وہاں سے ڈریکشن بالکل آ رہی ہے جس طرح شہباز صاحب نے دو دن پہلے لاہور کا وزر کیا تھا تو آپ دیکھیں چیف سیکٹری اور آئی جی پنجاب ان کے ساتھ تھے اور تمام ان کے ہدایت پر مدرامت کیا گیا ابھی کیا لگ رہا ہے یہ بتائے گا کہ جب بھی حمزہ شہباز چیف پنسٹر کا حرف لے لیں گے تو موجودہ چیف سیکٹری اور موجودہ انسپیکٹر جنرل پولیس جو ہیں یہ کنٹینیو کریں گے یا یہ جو کرٹیکل دو پوزیشنز ہیں اس کے لیے نئے آفیسز آئیں گے کیا اندازہ ہے کچھ نام تو چر رہے ہیں کہ شاید امداد اللہ بوسال یا حامد یعقوب شیخ کے نام جو ہیں وہ چر رہے ہیں جس میں بابر ہے آتارر کا نام شاید ان تینوں میں سے کسی ہے کو چیف سیکٹری تائنات کیا جائے یا اسی سے کچھ عرصہ جو ہے وہ کنٹینیو کروائے جائے جو موجودہ ہے کامرہ نفضل صاحب اسی طرح راہ سردار صاحب نے بھی کچھ بڑے فیصلے لیے ہیں پنجاب سمبلی میں ایکشن کیا ہے تو شاید وہ بھی جو ہے وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں کیونکہ رائے تاہر کا نام چاہ رہا تھا ان کو دو ڈی جی ایف آئی یہ لگا دیا گیا ہے اس کے بعد جو اگر دیکھا جائے تو کامرہ صاحب حالات کسی اور طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ کچھ وہ فیصلت جو اسمان بوزدار کے پی ٹی آئی کے بہت قریب تھے ان کو اس حکومت میں امپورٹن پوزیشن دینے کے معاملات زیرے گھوڑ ہیں کہ ان کو اگر لگایا جاتا ہے تو پھر انہی کے ذریعے جو ہیں وہ معاملات سامنے لائے جا سکتے ہیں کہ گزشتہ حکومت میں کیا کیا اقدامات کیے جاتے رہے کون سے غلط اقدامات لیے جاتے رہے کہاں پر فیصلے لیے جاتے رہے اگر ایک اور چیز جو ہے وہ سی ایم آفیس میں قرض سے جو چل رہی ہے وہ بڑی اتہائی خطرناک ہے لیکن اس میں آئین اور قانون کو نظر انداز کیا جانے کا جو ہے وہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ شاید عثمان بزدار صاحب یہ زیرہ گھو لارے ہیں کہ کوئی اگزیکٹیو آرڈر جاری کر دیں کہ کوئی کیبرٹ بنا لی جائے جبکہ قانون اور آئین اس میں کوئی گنجائش فیل وقت نہیں ہے وہ بقاعدہ اپوزیشن اور حکومت مل کے طے کرتی ہے اور بقاعدہ اس کی تصدیق سابق سبائی وزیر میاں محمود رشید نے کی ہے کہ یہ معاملہ زیرہ گھوڑ ہے اور دوسرا یہ بھی ہے کہ نگران کیبرٹ بنا دی جائے اس کے لیے بھی قانون اور آئین کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر وہ بنا دیے جاتے ہیں تو پھر کیسے لے کے چلا جا سکی ایک فیصلہ کن دن ہے کہ شاید لاہور ہائی کورٹ سے فیصلہ آ جائے اور صدر کو کوئی براہ راست احکامات ہو یا صدر کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کچھ فیصلہ دے دے بلکل قانون صاحب یہ بھی ممکن ہے کہ فیصلہ دے سکے کہ جو آئینی عودے دار ہے کوئی بھی اس کے علاوہ جس میں چیف جسٹس بھی ہو سکتے ہیں اور باقی بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ حلف لے لیں اور یہ بھی ہے کہ وہ کسی کمیٹی کو نامزد کر کے ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ فیصلہ کر لیں اور ان کی عود تیکنگ ہو سکے اگر یہ معاملہ کاملہ صاحب حل ہو بھی جاتا ہے تو پنجاب اسمبلی میں ایک نیا معاملہ مرڈورا بوکس کل سکتا ہے دیکھیں پنجاب اسمبلی کا چالیس مائش جلاس چل رہا ہے جو کہ سی ایم کی نامزدگی کے لیے بنایا تھا جس کا انتخاب تھا وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا وہ ملتوی ہوگا غیر موجینہ مدد تک اور پھر اس کا اگلا اجلاس شروع ہوگا تو وہاں پہ سپیکر کا انتخاب ہوگا یہ جو کافلی کی طرف سے پالیسی اپنائی گئی ہے کیونکہ یہ ارجنڈ کیا تھا اجلاس اور وہی چالیس مائج جلاس جو ہے وہ دوبارہ اٹھائیس اپرل کو ہوگا اور یہ تقریباً اس کو لانگ کیا جائے گا یعنی بیس اپ مائی تک کسی اجلاس کو لجائے جائے گا اور اس میں بھی سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے معاملہ زیرگو نہیں لائے جا سکتے کہ اس میں جو طریقے ادم اعتماد ان کے خلاف آیا وہ نہیں آئے گا صرف عثمان وزیر اعلیٰ کے انتخابی معاملہ زیرگو لائے جا سکتے ہیں ابھی وہی اجلاس چل رہا ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ حسن نظہ ہمارے ساتھ لاہور سے موجود تھے کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کبر شبر ایگرز دورال نوز ہیڈ لائنجز دیکھیں جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقیت سے ایک ساتھ واپس آتے ہیں پاکستان دشمن قوتے ہر چند ماہ بعد پاک چین دوستی میں درارے ڈال لے کی ناکام کوشش کرتی ہیں آج جامعہ کراچی میں خاتون خودکش حملہ آور نے چینی اساتذہ کی وین کو نشانہ بنایا جس میں تین چینی باشندوں سے میں چار افراد ہلاک ہوئے تین زخمی ہو گئے ڈریکٹر اور دو چینی خواتین اساتذہ اور ان کا ڈرائیور شامل ہے سی سی ٹی وی فٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کنفیشنس انسٹیٹیوٹ کے موڑ پر جیسی ہی چینی اساتذہ کی گاڑی آئی گیٹ کے پاس پہلے سے تاک بکھڑی خاتون خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑایا دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ وین میں آگ لگ گئی سالدہ جولائی کو داسو حملے میں نو چینی انجینئر سمیت تیرہ افراد کی حلاکت کے نو ماہ بعد آج پاکستان میں چینی ماشندوں کو نشانہ بنائے گیا کلے دم بروچ لیبریشن آرمی نے آج اس حملے کی ذمہ داری قبول کی اور مبینہ خود کو شملہ آور خاتون کی تصویر بھی جاری کی باب ڈسپوزل سکوائٹ کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق دھماکے میں استعمال ہونے والی خود کچھ جیکٹ میں تین سے چار کلو پارودی مواد استعمال کیا گیا تشویش کا پہلو ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کے دورے چین سے پہلے دونوں ملکوں کے تعلقات کو رخصال پہنچانے کے لیے دہشتگردی کی یہ کارروائی ہوئی اس سے پہلے بھی دہشتگردی کی جو بڑی کارروائیاں ہوتی ہیں اس کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ پاک چین دوستی کے حوالے سے اس پہ پیش رب کے حوالے سے اہم ہوتی ہے آج چینی اساتذہ پر خود کو شملے کے صرف تین گھنٹے بعد وزیراعظم شہباز شریف اسلاعباد میں چین کے سفارت خانے گئے اور چین کی ناصب العبور اور سفارتی عملے سے سانہیں پہ تازیت کی اور صدر یجن پنگ کے نام سے آزیتی پیغام لکھا چینی سفارت خانے کے باہر میڈیا سے گفتگو میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملزبوں کی گرفتاری تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے اور چین کبچھ میڈیا سے پیغام لوجود میں تک نظر آپ کو ملزبوں کی بیٹھیں گے اور پیغام لگبارے کی کبھی اور پیغام لبکند ہماری پیغام کبھی اور چین کبھی ہمیں آپ کے لئے گا ہمیں آپ کو اینکاری جوزیں گفتگیر آپ کبھی جو زیادت اور آپ کو محطانی حوالے پیغام کرتے ہیں سپیک کے آغاز کے بعد پچھلے سات سالوے پاکستان میں چینی باشندوں پاک چین مشترکہ مفادات پر پندرہ بڑے دیشتگرد حملے ہو چکے ہیں تمام حملوں میں پاکستانی اسکریت پسند استعمال ہوئے اور تقریباً تمام حملوں میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں دیشتگرد مارے گئے ملا شوہ پاکستان دشمن قوتوں کو پاک چین دوستی اور سپیک ایک آنکھ نہیں بھاتا نتیجتاً پاکستان میں ہر کچھ مہینوں بعد چینیوں کے خلاف دیشتگردی کی وعداتیں ہوتی ہیں آج کے اس حملے پر اور اس منجوئی صورتحار پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سیکیورٹی امور کے ممتاز سینئر انیلسٹ ایکسپرٹ ہیں جناب آمر رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ آمر رانا صاحب یہ بتائیے کہ یہ تازہ ترین واقعہ تمام جو ہمارے پاس جتری بھی دیشتگردی کے واقعات ہوتے ہیں یہ بہت ہی یونیک ہے کیونکہ اس میں خاتون سوسائیڈ بومبر کو استعمال کیا گیا ہے بی ایل اے سے پہلے سوسائیڈ بومنگ تو کرتا رہا ہے مگر یہ ایل ایمنٹ جو ہے یہ ایک بہت ہی یونیک ہے یہ پہلی بار اس طرح سے ہوا ہے جی بالکل ایسے ہی ہے کامرہ خان صاحب اور خاص طور کے اوپر یہ جو گروپ ہے بی ایل اے کا جسے مجید پرگیڈ کہتے ہیں اس کی فورمیشن جو ہوئی اور اس کے اقراض مقاصد دو رہے ہیں ایک تو کہ چائنہ کے جو انٹرسٹ ہیں اور سی پیک سے ریلیٹڈ جتنے بھی معاملات ہیں وہ ان کی پراریٹی ہے کہ اس کو ہٹ کیا جائے تو ابھی تک آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی بڑے اٹیک انہوں نے کی ہے مجید پرگیڈ نے وہ سی پیک سے ریلیٹڈ پروجیکٹس کو یا چائنیز نیشنلز کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے دوسرا جو ایلیمنٹ جو ابجیکٹیو ہے کہ یہ سرپرائز اٹیکس کی ہمیشہ سے بات کرتے ہیں کہ یہ بڑا سپیشل آئیزڈ ان کا بیال لے کا یونٹ ہے جس میں صرف بیال لے نہیں بلکہ باقی جو ان کی اور انسرجنس گروپ ہیں ان کے لوگ بھی اس کے اندر آکے رضا کرانا طور کے اوپر شامل ہوتے ہیں تو اور سرپرائز اٹیکس آپ دیکھئے آپ کی اپی ایرپورٹ کے اندر بھی تھا کہ جو سیکونس آپ نے سارے واقعات کا بتایا گوادر سے لے کے اور او جی ڈی سی ایل کی کے اوپر جو وین کے اوپر اٹیک ہے اور پھر چائنیز کانسلیٹ کے اوپر دو اٹیکس ہیں یہ بات یقیناً درست ہے مگر یہ ایک بہت ہی سپیشلائزٹ ٹریننگ والے معاملہ ہے یہ تو ایک پوری سپیشلائزٹ منجمنٹ ہے اس کی کیونکہ یہ ایک کوئی ایمیچوئر گروپ یہ چیز نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا پورا سسٹم جو ہے کسی بہت ہی سپیشلائزٹ جو اس قسم کے یونٹ ہے انہوں نے تیار نہ کیا ہو گیا کہ یہ معاملہ اور خاص طور پر جیسے واقعات ہیں یہ والا واقعہ ہے اور اس سے پہلے دوسرے واقعات جو ہیں اس پہ بڑی زبردست قسم کی انٹیلیجنس کی ضرورت ہے اس کی ریکننس کی ضرورت ہے اس کے بعد اس کو پورا ان چیزوں کی جس طرح کی ریکی کرنے کی ضرورت ہے پھر اس پہ سربیلنس رکھنے کی ضرورت ہے مثال کے طور پہ یہ گاڑی کب چلی یہ کہاں پہنچ رہی ہے اس کی مسلسل اس کو مانیٹرنگ کرنے کی ضرورت ہے تو یہ ایک چھوٹا موٹا ایمیچوئر گروپ تو یہ کام نہیں کر سکتا بلکل ایسی ہے اور جیسے میں نے کہا کہ سپیشلائز گروپ ہے اور آپ کے علمے ہوگا کہ جو اس گروپ کا بانی اسلام اچھو تھا اور اس کا انڈیا میں علاج ہوتا رہا اور کے بڑے رابطے تھے جب وہ ایرواریستان میں خود کو شملے میں مارا گیا اس سے پہلے یہ بڑی اوپن سیکرٹ تھی اس سپیشلی اس جو برگیر کے تعلقات ہیں بیرونی قوتوں کے ساتھ تو لیکن یہ دیکھیں کہ سب سے عام بات یہ ہے کہ دی ایلے کے اور خاص طور کے اوپر اس گروپ کے جتنے بڑے حملے ہیں وہ کراچی کے اندر ہیں اور کراچی کے بعد دوسری نمبر کے اوپر کلوچستان کے کچھ ایریس کے اندر ہیں اور ان کا ریڈار بھی جو ہے بڑا سپیسیفک ہے اور بڑے سپیسیفک ٹارگٹ ہیں اور میرا خیال ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے علم کے اندر ہے کہ یہ کہاں سے کوئی لوپولز ہیں تو کس طریقے سے یہ مینج کر پاتے ہیں اس کو یہ ایک بہت ہی بنظم قسم کا نیٹورک ہے سرپرائز کے جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی دہشت گروپ کے بارے میں تو اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ہمیشہ ویجلنٹ رہنا چاہیے کہ اس وقت دنیا کے اندر کس قسم کے دہشت گردی کے روچھان چل رہے ہیں آگر کہیں پہ کوئی موزن بیگ کے اندر برکینو فوسو کے اندر میں کوئی اٹیک ہوتا ہے تو یہاں پہ ویجلنٹ ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ جو ابھی کا اٹیک ہے اس کو دیکھیں یہ پچھلے کچھ ہرسے کے اندر آئی ایس نے اس خواتین کو پہلی مرتبہ اپنے حملوں کے اندر استعمال کرنا شروع کیا ہے تو اس سے ویجلنٹ اگر ہو ہمارے ہاں ایداروں کی تو بہت پہلے سے تعداد کیا جاتا ہے اس سے پہلے جو داسو کا حملہ ہوا تھا یقین جتنے بھی حملے ہوتے ہیں اور رائٹلی سو چائنیز گورنمنٹ اور چائنہ جو ہے وہ اس پر بہت سادہ پرٹرپٹ ہوتا ہے ظاہر ہے کہ وہ اس کے پھر امپلیکیشنز ہوتے ہیں سی پیک کے حوالے سے اور پھر اس کی سلو ہو جاتے ہیں پورے معاملات تو داسو کا جو تھا وہ بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا یہ بتائیے کہ اب یہ جس وقت اس کی ٹائمنگ ہے نئے پرائیم نیسٹر آئے ہیں وہ ابھی چائنہ جانا چاہتے ہیں اور ان کی بڑی کمیٹمنٹ ہے سی پیک کے ساتھ چائنہ کے ساتھ کتنا یہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی چائنیز گورنمنٹ کے اندر کہ یہ جو اس قسم کا واقعہ ہے یہ امپیکٹ نہ کرے یہ جو ہے وہ ڈینٹ نہ کرے سی پیک کو پاک چائنہ تعلقات کو اور نئی گورنمنٹ کے چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ تعلقات کو کتنا جو ہے یہ ڈینٹ نہیں کر پائے گا یہ انسیڈن جو ہے دیکھیں یہ سب سے سب سے تشویشنات پہلو یہی ہے خان صاحب اس میں کہ دیکھیں چائنیز گورنمنٹ اپنے سیٹیزنز کی حفاظت کے لیے کنسرن تو ہے اور داسو کے اندر بھی یہ ہوا اور اس سے پہلے جو حملے ہوئے اور اقدم سے پریشر پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر اور سیکیورٹی ایجنسیز کے اوپر ڈیویلپ ہوتا ہے کہ پاکستان ایک بڑا سپیشل آئیز جو ہے سی پیک سیکیورٹی کے پورا ڈیویزن بھی بنایا اس کے باوجود یہ حملے ہونا تو چائنیز کے لیے سمجھ نہیں آتی لیکن یہ اگر چائنیز گورنمنٹ چاہے بھی تو یہ اس پریشر کو اوپر نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں سے جو پریشر جو ہے وہاں سے جو انویسٹرز ہیں اس کی طرف سے آتے ابھی جب نئی کامنٹ آئی تو ایک دم سے امید پیدا ہوئی تھی کہ وہ جو سرمایہ کار تھے جو تھوڑے سرمایہ کے ساتھ پاکستان میں آنا چاہ رہے تھے اور جو پھر بعد میں ویتنام اور اسٹریشیا کی منڈیوں کے طرف بھاگے تھے کہ وہ آنا شروع ہو جائیں گے تو اس لمحے میں یہ اٹیک ہونا یہ بڑا سکنیفیکنٹ ہے اور چائنیز گورنمنٹ چاہے بھی تو اس کو بہت مطمئن کرنا پڑے گا اپنے پرائیوٹ انویسٹر کو کہ پاکستان کے اندر ایسے حالات نہیں ہیں کہ وہاں پہ سرمایہ کاری محفوظ نہ ہو تو یہ بہت ہی کنسن ہے اور لیکن ایک اہم بات یہ مرتبہ ہوئی کہ داسو کے اندر جو ہمارے سے بہت زیادہ غلطی ہوئی تھی کہ ہم نے چار پانچ دن تو اس کو کور کرنے کی کوشش کی اور ایک تھوکہ دینے کی کوشش کی دنیا کو اور چین کو کہ یہ کوئی دیشت کردی کا حملہ نہیں ہے بلکہ کوئی حادثہ ہے تو اس سے بہت غصے کی کیفیت تھی چین کی طرف سے اور مجبوراً پھر پاکستان کو اکنالج کرنا پڑا تھا کہ یہ دیشت کرد حملہ ہے اور پوری مکمل سپورٹ چینیز سیکیورٹی جنسیز کو دینی پڑی تھی لیکن آج یہ کم از کم یہ ہوا کہ اس کا ڈینائل کوئی نہیں آیا اور وزیر آزم خود گئے چینیز فارف خانے میں اس سے تھوڑا سا کانفیڈنس تو بڑھے گا لیکن یہ تشویش شناف بات بارحال ضرور ہے بارحال یہ یقین ہے جیسے کہ آپ نے آخر میں منشن کیا یہ امپورٹن بات ہے کہ وزیر آزم شہباز شریف جیسے یہ واقعہ ہوا وہ بہت فوری طور پہ چینیز ایمبسی گئے اور انہوں نے ظاہرہ ہائیس لیبل پہ اس معاملے پہ اپنے تعصف کا اظہار کی افسوس کا اظہار کی اور یقیناً طور پہ یہ بہت اچھا جیسچر ہے اس صورتحال کے لحاظ سے کمرشب ریک اس کے بعد ذکر کریں گے گزستہ حکومت کے دوران بلا شباہ سیکڑوں لوگوں کا نام ای سیل پہ ڈال دیا گیا ان کی آمد رفع پہ شدید پابندیہ تھی اور یقیناً یہ ایک بہت ہی غیر مناسب اور جو کہ ہمیشہ پاکستان میں ہوتا آیا ہے یہ عمل تھا اب ان لوگوں کے نام ای سیل سے نکارے جا رہے ہیں درجلوں کی تعداد میں اچھا یہ ہے کہ نام تو نکل جائیں لیکن اب ایک نیا سلسلہ ای سیل میں ناموں کا ڈالنے کا شروع نہ ہو جائے اس پر بات کریں گے وزیر قانون آزم نظیر تارر ہم دیکھتے آئے ہیں کہ ہمارے ملک میں حکومت کی تبدیلی کے ساتھ ایکزٹ کنٹرول لسٹ یعنی ای سیل سے پرانے نام نکالے جاتے ہیں اور نئے نام ڈالنے کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے بلا شوا پاکستان میں حکومت ای سیل کو اپنے مخالفین کیلئے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہیں ملک میں پلک چھپکتے نام ای سیل پر ڈالنا معمول کامل ہے جس کے بعد وزارت نے داخلہ اس فیرس میں شامل افراد کی بیرون ملک نقل و حرکت پر پابندی لگا دیتی ہے لیکن شہباز شریف کابینہ نے ای سیل سے متعلق نئے رولز کی منظوری دی ہے جس کے مطابق اگر کسی شخص کرام ای سیل میں شابل ہو اور ایک سو بیس دن میں اس شخص کے خلاف کوئی شواہد یا ثبوت ثابتے نہ آئیں تو ایسی شخص کرام ایک سو بیس دن کے بعد خود ای سیل سے باہر ہو جائے گا البتہ جن لوگوں کے نام عدالتی حکم پر ای سیل میں ڈالے گئے ہیں یا جو دہشتگردی کے مقدمات میں ملوث ہے ان کے نام نئے رولز کے باوجود ای سیل میں شابل رہیں گے کوئی بھی بندہ جس کو گومن نے ایجزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا ہوا ہے اگر اس کو ایجزٹ کنٹرول لسٹ سے زیادہ ہو گیا ہے تو وہ تمام لوگ جو ہیں وہ ایجزٹ کنٹرول لسٹ سے جو ہے وہ ڈالیٹ ہو جائیں گے اگر گومن بڑی یہ سمجھتی ہے کہ اس میں کوئی ایسی ایمیڈنس ہے تو اس ایمیڈنس کو جو ہے وہ پھر لے کے آئے اور اس ایمیڈنس کی بنیاد پہ اور اس بندے کو پٹیشنٹ کو سن کے یہ لازمی ہوگا اس کے لیے کہ کمیٹی ہے ایجزٹ کنٹرول لسٹ کے تو وہ اس کو سنیں اور سننے کے بعد جو ہے اس کو پھر نوے دن کے لیے جو ہے وہ فردہ جو ہے وہ کر سکتی ہے لیکن اس میں ریشت گردی میں جو لوگ انوالو ہیں اس کے تحر جو ہے ان کو میریفیٹ نہیں ملے گا اور یا جن افراد کے نام جو ہیں وہ ہائی پورڈ یا سپریم پورڈ یا کسی بھی عدالت کی وجہ سے ایسی ایم پہ ڈالے گئے ہوں گے وہ اس سے پاکستان میں پہلی بار جنرل زیاو الحق نے دسمبر انیس سو اکیاسی میں ایگزٹ کنٹرول آرڈننس جاری کیا تھا پچھلے چالیس سال میں اس قانون کی رولز میں کئی بار ترمیم ہو چکی ہے پی ٹی آئی دور حکومت تک ملک میں چار ہزار آٹھ سو ترے سٹھ افراد ای سی ایل میں شامل تھے جبکہ نئے رولز کے نفاظ کے بعد سے اب تک تین ہزار سے زائد لوگوں کے نام ای سی ایل سے از خود خارج ہو گئے ہیں جن میں وزیراعظم شہباز شریف نواز شریف آسف زنداری راجہ پرویز شرف شاہد کاخا نباسی مریعب نواز ہمشہ شہباز سمیت سو سے زائد اہم سیاسی رہنما بھی شامل ہیں پاکستان میں بیرون ملک نقل و حرکت سے متعلق سٹاپ لسٹ اور بلیکک لسٹ موجود ہے پلیس ایف آئی اے اور نیب کسی بھی متعوب شخص کا نام تیز دن کے لیے سٹاپ لسٹ میں شامل کروا دیتے ہیں کیونکہ بلیک لسٹ میں بھی نام کے لیے وزارت داخلہ کو عدالتی اجازت کی ضرورت پیش ہوتی ہے بگر بہرہ لیکن وہ لسٹ بھی ہے اب پاکستان میں حکومتی رہنماوں کی آزادانہ آمد و رفت کا دور آ چکا ہے مریم نواز نے عمرے پر جانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ پر پاسپورٹ واپسی کی تلخواست جائر کر رکھی ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کو لندن میں پاکستانی پاسپورٹ جاری ہو چکا ہے مخلوط حکومت و پی ڈی اپ کے قائدین کی بہت جلد شاید پرسوں تک پاکستان سے اجتماعی عمرہ روانگی ہوگی اور اس کے ساتھ ہی نواز شریف بھی اطلاعات کے مطابق جدہ پہنچیں گے بہرحال ای سی ال میں نام نکالنے کا زبانہ اور نئے نام ڈالنے کا زبانہ کیا واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے یہ ہم اس کی تفصیلات حاصل کریں گے پاکستان کی ممتاز سینئر قانوندان اور وفاقی وزیر قانون جناب آزم نظیر تارر ہمارے ساتھ موجود ہیں مہت بہت شفیہ تارر صاحب فرمائیے گا یہ ایک جیسے کہ میں نے ارس کیا ہماری ساری زندگی ہو گئی یہ دیکھتے ہوئے کہ ایک حکومت آتی ہے پرانی والی جو ای سی ال میں نام ڈال دیتی ہے وہ سارے نام نکل جاتے ہیں اور اس کے بعد ایک نئی ناموں کے لسٹ شروع ہو جاتی ہے اور پھر نئے لوگ جو آتے ہیں وہ زیر اطاب آ جاتے ہیں پھر وہ بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے سیکڑوں ہزاروں نام ہو جاتے ہیں پھر وہ جاتی ہے پھر دوسری حکومت آ جاتی ہے کیا ایسے ہی ہونے جا رہا ہے بہت شکریہ کامران صاحب پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اس طفعہ وہ روش توڑی گئی ہے اور آپ دیکھیں گے آپ نے خود جس طرح انٹرو میں کہا کہ پہلی دفعہ رولز امنٹ کیے گئے ہیں اور اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس سیاسی جماعت کے لوگ یا اس دور حکومت میں ڈالے گئے نام نکلے گے اور فلان دور حکومت میں ڈالے گئے نام جو ہیں وہ نہیں نکالے جائیں گے ہم نے تو قانون کو سامنے رکھتے ہوئے آئینی تحفظات اور آئینی حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلہ جات کی روشنی میں کیابنٹ سب کمیٹی کی میٹنگ میں ہم نے یہ تیہ کیا تھا کیونکہ پہلی کیابنٹ میٹنگ میں ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے حوالے سے کیابنٹ سب کمیٹی بنائی گئی جسے مجھے سونپا گیا کہ میں چیر کروں اور اس میں آیاز صادق صاحب نوید کمر صاحب اور اسدر رحمان صاحب اس کے عراقین ہیں ہم نے رولز اور لاؤ اگزامن کیا اور اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ بنیادی حق ہے آئین پاکستان کے آرٹیکل پندرہ کے تحت کہ ہر شہری جو ہے اس کو نکل و حمل کی جو آزادی ہے وہ تفویز کی گئی ہے ہاں آپ سنگین نوید کے معاملات میں سبجیک ٹو لاؤ اس پہ مناسب قدگن لگا سکتے ہیں اور یہ آج کی بات نہیں ہے آپ نے صحیح کہا کہ چالیس سال سے یہ قانون چل رہا تھا اس میں کوئی ٹائم فریم نہیں دیا گیا تھا کمران صاحب جب ہم نے میٹیریل اگزامن کیا اور میں نے ان سے کیسز مگوائے تو دوزار آٹھ اور دوزار نو کے کیسز بھی پینڈنگ پڑے ہوئے تھے لوگوں کے چودہ چودہ سال سے ای سی ال میں نام تھے ریپیزنٹیشنز پڑی تھی ایک دو کلاسیکل اگزامپلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ فوت شدگان کے نام بھی ریموو نہیں ہوئے اور ایک دو ریپیزنٹیشنز ایسی آئیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو باہر ہیں بیرون ملک رہتے ہیں ہمارا باپ جو ہے بڑا آدمی ہے بیمار ہے وہ اپہج ہو گئے ہیں ہمارا کوئی اور عزیز نہیں جو ان کی دیکھ بھال کر سکے ہم انہیں اپنے پاس لا کے ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں آپ ان کا ای سی ال سے نام اٹھائیں لیکن پتا چلا کہ وہ کوئی بینکنگ کا ایک کیس ہے اس میں ہمراہی ملزمان نہیں مل رہے تو وہ اس وجہ سے نہیں نکل سکتا تو اس بیک گراؤنڈ میں ایک ہمارے پاس رستہ یہ تھا کہ ہم چیدہ چیدہ سو دو سو لوگوں کو وان ٹائم ریلیف دے دیتے ان کے نام نکال دیتے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو آئین پاکستان ہے وہ سب سے محترم اور مقدم ہے اور بطور وکیل کے ہماری تربیت بھی یہ ہے کہ جہاں پہ آپ انسانی حقوق کے لیے کوئی روم کریئٹ کر سکے جگہ بنا سکے ضرور بنائیں اور ممنون اور مشکور ہیں ہم کابینہ کے بھی جنہوں نے ہماری جو تجویز تھے اس سے اتفاق کیا اور رولز امنڈ ہو گئے کہ ایک سو بیس روز سے زائد نام نہیں رہے گا ظاہر ہے اس کو ٹوٹلی سٹائک ڈاؤن اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ قانون موجود ہے ایک موجود ہے جو نام ایک سو بیس دن سے زیادہ سے ہیں آپ نے جیسے فرمایا سالہ سال سے ہے یقیناً اس حکومت کے لیے ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ بہت تحسین کی بات ہوگی کہ اگر اس دلدر سے اس انتہائی جو خلاف ورزی ہے انسانی حقوق کی اس سے جان چھوٹے تو آپ یہ فرمائیے کہ ایک سو بیس دن سے زیادہ سے جن کے نام ہیں اور جن کے خلاف جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ سپیریئر پورٹس کی کوئی انسٹرکشن نہیں ہے یا کوئی سیکیورٹی ایجنسیز کی نہیں ہے یہ سارے نام نکل جائیں گے ای سی ایل سے یا نکل گئے ہیں کامران صاحب کیونکہ وہ ایک چھوٹا سیکشن ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا بڑا قانون اور اتنے زیادہ لوگ اور چار لوگ وہاں پہ صرف ہیں ڈیوٹی پہ جو شروع سے چار لوگوں کا سیکشن ہے ای سی ایل کا جس میں سے ایک تو وہ جو ظاہر ہے پڑے لکھے بھی نہیں ہوتے وہ لوجسٹک سپورٹ فائلیں اٹھائیں اور لے گئے اور دو یا تین لوگ ہیں جو فائلوں کو سمجھتے ہیں اور وہ ایز ای ٹیم کام کرتے ہیں پھر یہ سارا کیس ہر دفعہ کابینہ میں بھیجنا پڑتا ہے کلیرنس کے لیے تو اس بیک گراؤنڈ میں ڈیلی تقریباً تین سو چار سو کیسز ہم پروسس کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آئندہ ہفتے دس دن میں یا میکسیمم پندرہ دن میں یہ جو سال ہا سال کے رکے ہوئے کیسز تھے یہ انشاءاللہ نکل جائیں گے اس کے باوجود میں آپ کے وساطت سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ نمبر ون جن کے خلاف کوٹ آرڈر نہیں ہے نمبر ٹو وہ انٹی سٹیٹ کیسز میں انوال نہیں نمبر تھری وہ انصداد دہشتگردی کی مقدمات نہیں فیس کر رہے وہ انصداد منشیات کے مقدمات میں نہیں ہیں اور وہ ایک کیٹیگری ہے پونزی سکیمز اور چیٹنگ پبلک اٹ لارج اس میں آپ نے دیکھا ہوگا آٹھا آٹھ دس دس ہزار لوگ ہوتے ہیں ہاج سکیم تھا ہاؤزنگ والے ہیں یہ پانچ کیٹیگریز کے علاوہ جتنی تمام کیٹیگریز ہیں اور ان کے بارے میں عدالتی حکم نہیں ہے وہ رجوع کر سکتے ہیں وزارت داخلہ سے اپنے سی این آئی سی کی کاپی کے ساتھ تو انشاءاللہ یہ پروسس امید ہم رکھتے ہیں کہ ہم اسے پندرہ سے بیس روز میں مکمل کر دیں گے یہ سال ہا سال سے رکا ہوا معاملہ تھا یقیناً بہت اچھی بات ہے تو ان کی وہ کس رفتار سے ڈالے جائیں گے کیونکہ یہ یا آگے کی تو خالی ہو جائے گی کئی ایسا نہ ہو کہ پیچھے کی ایک پوری ایک ڈھیر آپ پھر ان کا کھڑا کر دیں اب وہ پیچھارے نہیں جائے سکے یا جو کچھ ہو ظاہر ہے کہ جو پاکستان کے قانون کو مطلوب ہے اس نے پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے واضح طور پر وہ تو ہو جائے لیکن دیکھیں یہ تو بہت ہی اس کا خطرناک اور غلط ترین استعمال ہوتا ہے یقینہ آپ لوگ اس کے وکٹم تھے کہ جس کا نام ایسیل پہ ڈالے بغیر جی وہ ائرپورٹ پہ بھیج دیتے ہیں نام کہ اس کو نہیں آنے جانے دینا وہ تو ایسیل والا تو پھر بھی اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے یہ تو اندھیر نگری چوپٹ راج ہے کامران صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ دنوں میں پچھلی حکومت کے جو سب سے متحرک اور سب سے زیادہ میں کہوں گا حملے کرنے والے کچھ سیاسی رہنمات ہیں ان کے نام آئے اس میں جو پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں انہوں نے عدالت سے رجوع کیا یہ جو ٹرانزیشن تھا اس ٹائم پہ ان کے نام ڈالے گئے کچھ شکایات ہوں گی لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی حکومت میں اگر عدالت ریلیف دیتی بھی تھی جیسے شہباز شریف صاحب کو دیا گیا تو حکومت فوراں اپیل میں چلی گئی اور وہ ڈھنڈورا پیٹا گیا ائرپورٹ پہ ہائی الیٹ کر دیا گیا ان کا ای سی ال سے نام لکھنا تو ان کو پی این آئی ال میں ڈال دیا گیا جو کہ چیلنج بھی نہیں ہوتی وہ تھرٹی ڈیز کے لیے کامران صاحب یہ کریڈٹ تو دیں کہ شہباز گل اور شہزاد اکبر شہزاد اکبر صاحب شاید پیا دیس صدھار بھی چکے ہیں اور سنیا کہ وہی پہ قیام پذیر ہیں کسی قسم کی کوئی اپیل نہیں کی گئی کوئی واویلہ نہیں کیا گیا حکومتی سطح کے اوپر کہ ہائے یہ کیا ہو گیا یہ ملک لوٹا گیا اس کی وجہ سے سلطنت کے افیرز جو ہیں وہ رک گئے ہیں اس ایک فیصلے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کے آئینی اور قانونی حقوق کا احترام کرنا چاہیے جب تک اس ملک میں یہ کلچر نہیں آئے گا یہ چوپٹ راج چلتا رہے گا اور رول آف لاؤ صرف کتابوں میں رہ جائے گا اور اس کو اسی سپرٹ کے مطابق عمل درامت بھی کیا جائے گا نا تیرر صاحب یہ اب آئندہ کے لیے شاید آپ کے لیے مشکل ہوئی ہے آپ کے ساتھ ہی آپ سے کہیں کہ ان کو بھی نہیں جانے دو اس کے بھائی کو نہیں جانے دو اس کے رشتدار کو نہیں جانے دو اس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے یہ بڑا ابتحان ہوگا آپ کا کامران صاحب میں ایک بات آپ کے پروگرام کے حوالے سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں ظاہر ہے اس کابینہ کا حصہ ہوں اور مجھے بڑا یہ اتمنان اور یقین ہے کہ وزیراعظم پاکستان بڑا بیلنس ہو کے چلتے ہیں اور انہوں نے خود بڑے مشکل وقت دیکھے ہیں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ وہ ان تکالیف اور کرب سے گزرے ہیں مجھے یقین ہے کہ اس طرح کا چوپٹ راج نہیں ہوگا کیس ٹو کیس ضرور دیکھا جائے گا لیکن قانون جو ہے نا وہ اپنا رستہ لے گا اور میں تو ویسے بھی میری جو اپنی اپینین ہے وہ کیابنٹ میں بھی سب کمیٹی میں بھی دیگر میٹنگز میں بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ وی شوڈ گو بائی بوک اور میری تربیت تو مرہومہ اسمہ جہنگیر صاحبہ کے ساتھ ہوئی ہے ہم تو خود بہت بڑے دائی ہیں کہ انسانی حقوق کے حوالے سے اس ملک میں بہت زیادہ شکایات رہی ہیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے عام لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے اگر آپ آئین کی پوزٹیو سینس میں تشریح کریں گے اور کوشش کریں گے کہ قانون کو لوگوں کی آسانی کے لیے استعمال کیا جائے نہ کہ ان کو کرب دینے کے لیے اور ان کی مشکلوں میں اضافہ کرنے کے لیے تو یقین مانیے رستے خود نکلتے جاتے ہیں انشاءاللہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب عظم نظیر تارل انتہاسین اور قانوندان اور نئے وزیر قانون انہوں نے ہم سے گفتگو کر رہے تھے ایک بہت اچھا کام ہو رہا ہے ای سی ال کی صفائی ہو رہی ہے یقینا یہ قابل تحسین کام ہے اگر واقعی یہ اس کی روح کے مطابق ہو جائے کمر شبریک اس کے بعد ذکر کریں گے اس حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن رہا ہے لوٹ شیڈنگ بجلی کی وہ ہو رہی ہے کئی گھنٹوں کی اور دوسری جانب ڈیجل کی شارٹی جو اس کی زقیرہ دوزی کی خبریں ہیں اور یہ ایک بہران کسی کیفیت بنتی جا رہی ہے اگر حکومت نے اس میں کوئی فوری اقدامات نہیں کیے اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد ملک بھر میں ایک بار پھر بجلی کی لوٹ شیڈنگ اور اب ڈیزل کی زقیرہ دوزی کا ایشو اٹھ رہا ہے اور یہ مسلم لیگ نون کی مخلوط حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا ورنہ معمولی غلطی ابھی مہنگی پڑھ سکتی ہیں ملکی ضرورت سے زیادہ بجلی کی پیداواری صلاحیت کے دعویوں کے باوجود اس وقت ملک بھر میں لوٹ شیڈنگ شدت اختیار کر گئی ہے بجلی کی ڈیمانڈ اور سپلائی میں شارٹ فال سات ہزار چار سو ارسٹ میگا وات تک پہنچ گیا ہے اس وقت بجلی کی مجموعی پیداوار اٹھارہ ہزار میگا وات اور ڈیمانڈ ساڑھے پچیس ہزار میگا وات ہو چکی ہے ملک شہری علاقوں میں روزانہ چھے سے نو گھنٹے اور دہلی علاقوں میں بارہ سے اٹھارہ گھنٹے تک کی لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے وہ پرانے زمانے کی لوٹ شیڈنگ پوری قوت سے واپس آ چکی ہے ٹائمنگ بہت ہی سینسیٹیو ہے کیونکہ نئی حکومت ہے اور عوام اس وقت شدید لوٹ شیڈنگ تو جو چار ہیں رمضان جاری ہے اور سامنے گرمیاں آ رہی ہیں اور شدت کی گرمیاں آ رہی ہیں اس وقت لوگ اس پوری بندش کی عذیت پر مبتلا ہیں اور اس کے ساتھ سارفین کے ساتھ سرگرمیاں کاروباری سرگرمیاں بھی کیونکہ اس وقت ایڈ شاپک کا زبانہ ہے لوگ بری طرح سے پریشان ہیں اور یقیناً یہ اس حکومت کے لیے بڑا چیلنج بن رہا ہے کافی جاتی ہے سیری میں بھی جاتی ہے اور افتاری میں بھی جا رہی ہے اور پریشانی تو ہے عوام کو کورمیٹ کو چاہیی ہے کہ ایکشن لے اور خیال رکھیں عوام کا ماشاءاللہ دوڑای گنڈے کی لیڈ جاتی ہے اور سیری کے ٹائم تو اتنی جاتی ہے کہ ہم لوگ سیری کے اندہ بہت پریشان رہیتے ہیں سیری سے پہلے روزے سے پہلے سیری کے بہت بہت پریشانی ہو جاتی ہے گنٹہ ہے دو تنگ گنٹہ ہے نہیں ہے لیڈ زان کے مہینے میں بھی نہیں چھوڑا اتنی لوڈ شڑک ہوتی ہے کہ میں آپ کو باتا نہیں سکتی رات میں بھی لائٹ نہیں دن میں بھی لائٹ نہیں صبح بھی لائٹ نہیں لائٹ بھی بہت جاری ہے گیس بھی بہت جاری ہے مین روزے کے وقت بند کر دیتے ہیں زان میں لائٹ جانا جو انہیں زیادہ عزاب ہے سیری کے ٹائم پہ افتاری کے ٹائم پہ ساڑھا سات گنٹے سے ساڑھا ست دس گنٹے بھی جلے آتی ہے دائے گنٹے برابر جا رہی ہے روزہ کھولتے ہوئے کیس حکومت کو بولے آنے والی کو جانے والی کو اوبرال کنٹریز میں چکیا جائے تو وہاں پر مسلمانوں کو زیادہ ریلیف دی جاتی ہے ہمارے ہی سینے کہ گیس بھی جاری ہے اور لائٹ بھی جاری ہے مزار میں تو لائٹ جب عمران خان تھا تو یہ نہیں چل رہا تھا جب سے شہباز شریف آیا تب سے یہ چل رہا ہے جب ہمیں اچھی آلی گورنمنٹ ایک سیپ کرنے پڑھ لیے تو لوڈ شیڈنگ پہ ایک سیپ کرنے پڑھے وہ دو گھنٹے ڈائٹے گھنٹے کی لائٹ جا رہی ہے پرانہ پاکستان کی برا سے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے جب دل کرے جب جا ہاتھ کو لائٹ جاتی ہے دن میں بھی جاتی ہے دو دو گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے آزم ہاؤس کی لائٹ گئی ہے کونرہوس کی لائٹ گئی ہے ہر آدھے گھنٹے کے پار لائٹ جاتی ہے اور لائٹ آنے کا پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا میری انسر ریکویسٹ ہے شباز شریف صاحب سے وہ ایک دفعہ آ کے دیکھیں کہ عام آدمیزم کی گزار کیسے رہا ہے کوئی بھی آتا ہے ویسے ہی کرتا ہے واضحے کچھ ہوتے ہیں کام کچھ کرتے ہیں گار جاتے ہیں جب مرضی پہنے جب مرضی آجائے بجلی تو تک میں ایک گھنٹہ آ رہی ہے ایک گھنٹہ جا رہی ہے ہم نے پہلے کیا تھا کہ لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوگی رویڈ ریٹ بھی کنٹرول کریں گے ابھی تک کچھ کنٹرول بھی نہیں ہوا ریٹ جب سے نئی اکومت آئی ہے لائٹ کا جو نبا جانا سٹارٹ ہو گیا ہم ترابی کے اندر جاتے ہیں تو عشاء کی نماز ابھی مکمل نہیں ہوتی کہ لائٹ جانا سٹارٹ ہو جاتی ہے تین گھنٹے چار گھنٹے ڈیلی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اب دو دو تین دن گھنٹہ لائٹ نہیں آتی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے لائٹ جاننی کب ہے آنے کب ہے عبروں کے مطابق بجلی گھروں کو ایلن جی اور فانس آئل کی مطلوع فراہمی نہیں ہو رہی ہے جبکہ ٹیکنکل وجوہات کی منا پر جو بند پاور پلانٹس ہیں وہ بھی بجلی پیدا نہیں کر رہے حضر عظم شہباز شریف نے کر اور آج اپنی ٹویٹس میں کہا کہ ملک میں شدید لوڈ شیڈنگ کی ذمہ دار عمران خان حکومت ہے پہلی مئی تک بجلی کی برحان پر قابو پانے کی ہدایت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت نے بروقت ایندھن خریدا نا پاور پلانٹس برمت کیے دس روز قبل قومی سمری سے خطاب میں انہوں نے یعنی کہ وزیراعظم شہباز شریف نے لوڈ شیڈنگ کی وجوہات کا احاطہ کیا تھا پانچ ہزار میگا وارٹ کی ان میں سے ایک جو دو ہزار انیس میں چلنا تھا یعنی ہمارے زمانے میں اس کا کام اس کی جو انسولیسن کا شروع ہو چکا تھا اور دو ہزار انیس میں چلنا تھا بارہ سو پچاس میگا وارٹ کا وہ منصوبہ چار سال ہو گئے ہیں بند پڑا ہے وہ نہیں چل سکا اسی طریقے سے جو نئے پلانٹس لگے ہیں وہ گیس نہ ہونے کی بنیاد پر اور جو تیل سے چلتے ہیں تیل کافی نہ ہونے کی بنیاد پر وہ بند پڑے ہیں ہزاروں میگا وارٹ یہ ہے وجہ جناب سپیکر کہ اس وقت ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے سابق وزیر انرجی حماد اظہر کا کہنا ہے کہ وزیر عظم شہباز ان کے الزامات کا جواب نہیں دے رہے انہوں نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ دراصل امپورٹڈ حکومت کی نا اہل منجمنٹ کا نتیجہ ہے پاور سسٹم کو دو ہفتوں سے فوری طور پر گیس پر متقل نہیں کیا گیا ہے ان کا دعویٰ تھا تاکہ ملک میں ڈیزل کی قلت نون لیگ حکومت کے دو کانٹریکٹ ڈیفالٹ ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے بلا شبا ملک کے کئی شہروں میں پیٹرل پمپس میں ڈیزل نایاب ہو رہا ہے لیکن اوگرہ اور آئل مارکنگ کپنیز نے پیٹرل اور ڈیزل کی مناسب مقدار دستیاب نہ ہونے کا اعلان کیا ہے ان کا کہا یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس ہیں اتنی مناسب مقدار ہے اور اندن کی کوئی قلت نہیں ہے یہ اوگرہ کا کہنا ہے اطلاعات کے مطابق آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق پیٹرولیہ مصنوات کی قیمتوں میں ممکنہ اضافے کے پیش نظر ڈیزل کی ہورڈنگ ہو رہی ہے زقیرہ دوزی فیرو ہو گئی ہے ڈیزل کی مصنوعی قلت کے باعث پنجاب کے مختلف علاقوں میں ٹریکٹرز اور ہیوی مشنری کے پیئے جام ہو رہے ہیں اور کاشکاروں کو گندم کی کٹائی آخری اف کی فصلوں میں بیائی میں اس وقت ان کو نقصان کا خطشہ ہے کیونکہ انہیں چاہیے اس وقت یہ ڈیزل اور وہ شاید اویلیبل نہیں ہے کیونکہ ہورڈنگ ہو رہی ہے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید دو چار دن کے اندر ان کی قیمتیں بہت بڑھیں گی تو ان کو بہت منافع ہوں گے ٹی پس منظر میں آج وزیر آزش آباز شریف نے فیصلہ کیا ہے کہ جناب خورم دستگیر ان کی کابینہ میں پاور کے منسٹر ہوں گے انہیں یہ قلمدان آتصوب دیا گیا ہے اس بنتے ہوئے بہران اور اس کیفیت میں جہاں پر ملک ایک شدید لوٹ شیڈنگ کا شکار ہے دیزل کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور انرجی امور جو ہے اس وقت وہ کافی دباؤ میں نظر آتے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب سمیلاللہ تاریخ کو ہیڈ اف ریسرچ ہے پاک ویٹ انویسمنٹ میں اور انرجی امور کے باہر ہیں بہت بہت شکریہ سمیلاللہ تاریخ صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے تو ایک عام زبان میں سجھ جائے ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان میں ہمیں پتا تھا کہ ہماری ضرورت سے کہیں زیادہ بجنی ہے ہماری پیداواری صلاحیت جو ہے وہ ہماری ضرورت سے کہیں زیادہ ہے اور وہ بار بار اس کا ہمیں اظہار ہوتا تھا یہ اچانک کیا ہو گیا ہے کہ یہ ہماری ضرورت آج کی پچیس ہزار میگا وارٹ ہے ہم سترہ ہزار میگا وارٹ پیدا کر رہے ہیں یہ کیا گورک دھندہ ہے شکریہ کامرہ بھئی اس میں دو تین چیزیں ہیں جو کہ دونوں حکومتوں کے بس سے باہر تھیں ایک تو یہ کہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے بجلی کی وہ تقریبا پچھلے سال کے مقابلے میں تیس فیصد سے زیادہ بڑھ گئی ہے اپریل کے مہینے میں پچھلے مہینے میں بھی تقریبا سولہ فیصد بڑھ گئی جو کہ جنریشن ہو گئی لیکن اب جب اپریل میں تیس فیصد بڑھی ہے تو اس کا اندازہ نہ پچھلی حکومت کو میرا خیال ہے تھا نہ اس حکومت کو تھا دوسرا یہ کہ اگر آپ دیکھیں کہ ہماری اس وقت جو ہے ہائیڈل جنریشن ویسے بھی کم ہوتی ہے مطلب اس لیول تک نہیں ہوتی جتنی جون جولائے اگست میں ہوتی ہے دوسرا اس وقت تو پچھلے سال سے بھی کم چل رہی ہے تیسرا یہ کہ ویدر بڑی تیزی سے گرم ہوا اس کی وجہ سے ڈیمانڈ بڑھ گئی چوتہ یہ کہ پچھلی حکومت جاتے ہوئے دو تین ہفتے وہ ڈس فنکشنل جیسی تھی یعنی اتنی پلاننگ اور اتنی کوڈنیشن نہیں تھی جو یہ فیول ڈائیورجن کی بات کر رہے ہیں اور یہ حکومت کو بھی آ کے کابینہ فارم ہونے میں اور چیزوں پر گرپ آنے میں دو تین ہفتے لگ گئے یہ تین چار وجوہاتی جس کی وجہ سے یہ پورا جو ہے وہ پرابلم کریئٹ ہو گیا جو ہے وہ بجلی کے اندر ظاہر ہے جو کچھ پلانٹ جو ہیں وہ ٹیکنیکل آؤٹیج پہ ہیں جب پی پی کوئی بھی سائن ہوتا ہے تو پلانٹ کے پاس الانس ہوتا ہے کہ کچھ جو ہے وہ ٹان اراؤنڈ کا ٹائم اور کچھ جو ہے خدا نہ خاصتہ اگر کوئی پلانٹ میں پرابلم ہو تو وہ جو ہے وہ آؤٹیج پہ جا سکتا ہے لیکن یہ تین چار پلانٹ ایک ساتھ چلے جائیں کہ اس کا ایڈیا نہیں تھا اور میرے خیال ہے جو پی ایم صاحب نے کہا کہ جو پی ٹی پی ایل کا پلانٹ ہے جو تریمو جھنگ میں پلانٹ ہے بارہ سو پچاس میکا وارڈ کا الانجی فائل وہ جو ہے پچھلی حکومت نے اسی لئے ڈیلے کیا تھا جیسا کہ ہمیں پہلا یہ کہا گیا تھا کہ جو ہے ہمارے بجلی ڈیمانڈ سے زیادہ ہے لیکن یہ کہ اب ایسا لگ رہا ہے ساڑھے ساتھ ہزار میگا وارڈ کو جو شورٹ فال ہے اس میں سے دھائے ہزار میگا وارڈ تو تقریباً وہ ہے جو حکومت ویسے بھی رکھتی ہے کیونکہ یہ ریونیو بیسٹ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے یعنی جن علاقوں میں ریکاوری کم ہے ان علاقوں میں لوڈ شیڈ وہ کرتے ہیں لیکن پانچ ہزار میگا وارڈ جنون اس وقت شورٹ فال ہے جو کہ ہائیڈل کول کے پلانٹ بیسک پرابلم یہ ہے کہ ہمیں administrative reasons پھر یہ political reasons ساری وجہ سے supply chain disruptions ہو گئے ہیں یہ supply chain disruption جو ہیں انہوں نے ایک vacuum create کر دیا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے جو اخدامات کیے گئے ہیں کیا یہ streamline کر دیں گے آئندہ کے لیے اور آئندہ مہینے دو مہینے کے اندر یہ صورتحال ٹھیک ہو جائے گی اور یہ بتائیے کہ یہ جو ہم نے surge دیکھا ہے demand کا جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور کیا یہ مزید continue کرے گا آگے مئی میں جون میں obviously گرمیاں آ رہی ہیں مگر اتنا significant جو بجلی کا consumption بڑھا اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ایک تو یہ کہ demand جو بڑی ہے ایک تو پچھلی حکومت پہلے بھی demand بڑھانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کر رہی تھی جس میں industrial کے لیے انہوں نے industrial support package جو announce کیا ہوا تھا پھر یہ کہ demand بڑھانے کے لیے نئی جو industry آ رہی تھی وہ بھی بجلی کے اوپر زیادہ آ رہی تھی اور gas سے لوگ convert ہو رہے تھے grid کی طرف تو وہ بھی چل رہا تھا اوپر سے جو ہے وہ گرمی بھی جلدی آ گئی رمضان بھی جلدی آیا اور گرمی کافی significantly زیادہ ہوئی تو یہ سارے reason ویج اس کی وجہ سے demand significantly search کر گئی اور جو پچھلی حکومت ہے کہتے ہوئے آ رہی تھی کہ اگر ہمارے پر demand زیادہ ہوتی even اگر آپ آج merit order کے نئے documents میں دیکھیں تو ساہیوال کے coal power plant میں ایک unit generate کرنے کی cost 31 روپے پر unit ہے جہاں ہمارا average tariff 15 روپے ہے تو ظاہر 31 روپے کا جو unit generate کریں گے تو ایک تو fuel price کے اوپر جب adjustment آئے گی وہ بھی بہت زیادہ آئے گی اسی طرح اس حکومت میں جیسے آپ نے کہا کہ steps لیں ہیں تو انہوں نے تین کارگو ایڈیشنل مئی کے لیے LNG کے لیے spot کے اوپر تقریباً 27 ڈالر MMBTU کے average کے اوپر اس کی بھی جو اگر آپ separately fuel cost نکالیں گے تب وہ 30 روپے سے زیادہ ہے لیکن وہ overall spread ہو جائے گی تو ظاہر اتنا بڑا impact نہیں آئے گا لیکن بہرحال fuel price adjustment بڑی آئے گی ماہ اور جون کے لیے بھی تو یہ انہوں نے steps تو لیں ہیں ظاہر ہے aggressively step لیں ہیں aggressively buying کی ہے جس میں furnace oil بھی کافی speed میں additional import کیا ہے اور LNG بھی import کیا ہے coal کے لیے بھی آپ پیسے release کر رہے ہیں تو بہتصر یہ بتائیے کہ یہ تواب اقدامات کے بعد یہ گرمیوں میں کیا پرانے زمانی جیسی load shedding ہوگی یا یہ جو یہ manage ہو جائے گا ابھی کا جو مسئلہ ہے اور کوئی ہمیں کوئی significant load shedding دیکھنے کو نہیں ملے گی یا ملے گی میرا خیال ہے significant تو نہیں ہوگی لیکن تھوڑی بہت شاید ہوگی دو تین گھنٹے جتنی ہوگی کیونکہ demand کا search پوری دنیا میں اور یہ fuel کی shortage بھی پوری دنیا میں تو یہ power کے problems ہم نے کافی جگہ دنیا میں دیکھے اور final product کی demand بہت زیادہ ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں امریکہ میں اس وقت ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ 175 ڈالر بیرل سے cross ہو گئی ہے east coast کے اوپر تو یہ بہت significant ہے تقریباً اگر آپ وہاں پہ crude کے benchmark سے فارق دیکھیں تو یہ 60-70 ڈالر 60 ڈالر کا تقریباً gap ہو گیا ہے premium ڈیزل کے اوپر اسی طرح ایک تو FOB prices زیادہ ہیں اوپر سے transportation cost ہمیں جو ڈھائی ڈالر بیرل لگتی تھی وہ بھی 10-12 ڈالر بیرل کے اوپر آ گئی ہے تو یہ کافی significant مسئل ہے اور اس کے اوپر حکومت کو seriously سوچنا پڑے گا کیونکہ اتنی مہنگی بجلی جب آپ بنائیں گے یا کوئی بھی fuel جب آپ استعمال کریں گے تو ظاہر ہے اس کی fuel cost بھی consumer کو pass on کرنا ایک problem ہوگا تو یہ انہیں bad کے strategy بنانی چاہیے کہ کس طرح اس situation کو manage کریں صرف load shedding ختم کرنا solution نہیں ہے اس کو پوری طرح holistically دیکھنا ہوگا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سمیلو تاریخ ہمیں ساتھ بہت جنتے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کی پرگرام کیا ستاہم ہوتا ہے خلاف سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تک کلی کامنال خان کو اجازت اللہ حافظ و ناصر